اتر پردیش اس وارداد کے بعد سے علاقے میں خوف پسرا ہوا ہے اور کئی لوگ اپنے گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں لیکن اس وارداد کو انجام دینے والے آروپی ابھی بھی فرار چل رہے ہیں یوپی کے سیتاپورزلے سے دل دہلا دینے والی وارداد سامنے آئی ہے جہاں ایک محلہ کو پہلے اگوا کیا گیا اور پھر گینگریم اور اس کے بعد اسے زندہ آگ کے حوالے کر دیا گیا اس وارداد کے بعد سے علاقے میں خوف تیر رہا ہے جس کے چلتے علاقے کے دوگ کھڑ چھوڑ کر چلے گئے ہیں وارداد پیساوا تھانا علاقے کے بیج پریہ گاؤں کی ہے جہاں مرتکہ کے پریجنوں کا آروپ ہے کہ وکاس نام کا ایک شخص محلہ سے جبرن شادی کرنا چاہتا تھا جس کا محلہ نے کئی بار ویروت کیا تھا محلہ بیتک اس دنوں سے اپنی بہن کے گھر رہ رہی تھی تب اسے وکاس نے کئی بار اس کے ساتھ چھیڑ کھانی بھی کی تھی جس کے چلتے دونوں پریواروں کے بیچ کہا سنی بھی ہوئی تھی محلہ کا شادی سے انکار وکاس کو اتنا ناغوار گزرا کہ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پہلے تو محلہ کا اپہرن کیا اور پھر اس کے ساتھ درندگی کو انجام دیا اور اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے آگ کے ہوا لے کر دیا گیا اور وہاں سے ایک فرار ہو گیا اس پوری باردات میں دو محلاؤں نے بھی وکاس کا ساتھ دیا ہے اور للیت اور چھوٹے اور دیپاگ اور ان کی مہتاری تیجہ اور رادھے سیام اور ان کی مہا بہینی یہ سب کو جب برجتی پکاری گا بند کریں کیوں آڑا اور سب کو جب برجتی کریں نیو تب ہی ہے کہ جب بھاگ گی تب ہی آگ نال پھونکی دی نیو لیکن اس معاملے میں پولیس بھی سوالوں کے گھیرے میں ہیں کیونکہ کئی بار پولیس کو وکاس اور اس کے ساتھیوں کی تبنگئی کی سوچنا دی گئی تھی باگ جودس کے پولیس نے کوئی کا روای نہیں کی جس کے چلتے آروپیوں کا حوصلہ اس قدر بڑھ گیا کہ انہوں نے ایک مہلا کو سریاں موت کے گھاٹ اتار دیا فیلحال پولیس میں ماملہ درج کر جانت شروع کر دی ہے اور آروپیوں کی تلاش میں چھٹ گئی ہے لگہ 20 سال کی لڑکی جو اپنے دونوں بہنوں سے بندے گئی تھی اور یہ لڑکی پہلے سے بیواہتہ ہے ایک سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اور اپنے بہنوں سے اپنے گھر گھونے گئی تھی تو وہی نزدیک میں ان کے بہن کے رشتدار چنگو ارس دکاس اور ان کے پریوار جنودارہ ہے اس کو مار پیٹ کرنا اور پھر باند کر جلا دینے کا آروپ پریوار والوں نے لگایا ہے اس میں اب یوگ درج کر لیا گیا ہے اس بارداد کے بعد سے علاقے میں خوف پسرا ہوا ہے تبنگوں کے ڈر کے چلتے آس پاس کے لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں ایسے میں سوال یہی کی کیا یوپی میں اپرادیوں کے ذہن میں خاکی کا خوف ختم ہو گیا ہے ہری امدک شہد سیتا پور زی میڈیا یوپی میں اب لگتا ہے کہ معصوم بھی محفوظ نہیں ہے گازی پور جلے میں جہاں آٹھ سال کی بچے کے ساتھ ایک نبالی گاروپی نے ریپ کی وعدات کو انجام دیا تو وہیں امروحہ میں تیرہ سال کی بچے کے ساتھ چار یوپوں نے درندگی کا کھیل کھیلا ایسے میں سوال یہی کیا اتر پردیش میں اب بچے بھی سرکشت نہیں ہیں اتر پردیش میں کیا معصوم بھی محفوظ نہیں ہے جی ہاں یہ سوال اس لیے کیونکہ یوپی کے دو الگ لگ زلوں سے سامنے آئی ریپ کی وعداتیں اسی اور اشارہ کر رہی ہیں پہلی وعدات گازی پور زلے کے صدر کوتوالی تھانے علاقے کے منواپر گاؤں کی ہے جہاں ایک آٹھ سال کی بچی کے ساتھ ریپ کی گھٹنا سامنے آئی ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وعدات کو انجام دینے والا ایک نابالک لڑکا ہے پیڑت کے پریجنوں کے مطابق آروپی بچی کو جبرن گھر سے کھینچ کر بہار لے گیا اور پھر درندگی کو انجام دیا وعدات کا پتہ تھب چڑا جب بچی کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں ڈاکٹر نے ریپ کی پشٹی کی وہی پولیس نے اس ماملے میں نابالک آروپی کو حراست میں لے لیا اور اس سے پوشتاج کر رہی ہے وہیں دوسری وعدات امروحہ زلے کے آدم پر تھانا علاقے کی ہے یہاں ایک نابالک بچی سے گینگ ریپ کی واردات سامنے آئی ہے پیڑت کا آروپ ہے کہ گاؤں کے ہی چار یوکوں نے پہلے اسے اگوا کیا اور پھر اس کے ساتھ درندگی کا کھیل کھیلا گھر سے گائب چل رہی بچی کو ڈھونڈے جب اس کے پریجن باہر رکھ لے تو کھیت میں بچی بے ہوشی کے حالت میں ملی پھر حال پولیس نے اس ماملے میں چاروں اروپیوں کے خلاف ماملہ درج کر تلاش دیز کر دی ہے لیکن ریپ کی ان وارداتوں نے اتر پردیش میں لڑکیوں کی سرکشہ پر سوالیاں نشان لگا دیا ہے ایسے میں سوال یہی کیا آخر کب محفوظ ہوں گی بیٹیاں گازی پر سے نل کمار اور امروحا سے وینی تکروال زی میڈیا یوپی کے سنبھل میں نابالک کے ساتھ ریپ کا ماملہ سامنے آیا ہے دراصل نابالک اپنے پریجنوں کے ساتھ گھر میں سوئی ہوئی تھی پریجنوں کا آروپ ہے کہ پڑھوز کے کچھ لڑکوں نے کھر کا دروازہ کھٹکڑایا تو نابالک دروازہ کھولنے گئی جس کے بعد انہوں نے نابالک کو ڈرائے دھمکایا اور زبردستی اپنے ساتھ لے گئے اور جب وہ دروازے پر گئے تو نابالک گائب تھی اس کے بعد انہوں نے نابالک کو کھو گھونڈا صبح جب نابالک ملی تو خیت میں بے سپ پڑی تھی پریجنوں کی شکایت پر تین لوگوں پر مقدمہ درش کیا گیا ہے ہمیں مانو میں ایک کوچھوں کو جگہرہ تبو ہو رہا ہے ہمیں یہ لڑکی کے پریوار والوں نے یہ لڑکی کے پریوار والوں نے آروپ لگایا ہے اس کے ساتھ نابالک کی نابالیں گے اور کچھ لوگوں نے اپیاں لڑکی کو جو دستی رات بھی در سے تنبا کر لے گے اور یہ فیلنس لڑکی سمارے پاس ملے ہوں آروپ کے باہر تو اس کی اس کا مکرمہ درش کھلیا گیا لڑکی کا میڈکل بکرائے رہا ہے اور انچانبین کیا رہی ہے اور وہ گلتوں اوپرد کروائی اسی حساب سے ساکش کا دار روحویٹنسی کیا ہے اور ایوپی کے فتح پرجلے میں ایک ویواہتہ سے ملاتکار کا ماملہ سامنے آیا ہے صدر کتوالی علاقے کے کاشرام کالونی میں رہنے والی پیڑت مہیڑا کا آروپ ہے کہ کالونی میں ہی رہنے والے تین دبنگوں نے اسے اپنی حوص کا شکار بنایا پیڑتا کے مطابق جب وہ ماملہ درج کرانے کے لیے پولیس کے پاس پہنچی تو پولیس نے اسے وہاں سے بھگا دیا اور پولیس کے آلادکاری اب ماملے کی جانچ کر آ کر کاروائی کی بات کر رہے ہیں دیش کے دو مہنگروں میں بیتی رات کتوں نے لوگوں کو جم کر پریشان کیا دلی کے نبی کریم علاقے میں ایک آوارہ کتے نے ایک محصوم بچی کی جان لے لی پاگل کتے نے گھر میں گھس کر تیسری منزل پر سو رہی ایک ننہی سی بچی کو کٹ کھایا اور پھر بری طرح نوش جارا جب تک بچی کو اسپطال لے جائے جاتا تب تک اس کی موت ہو چکی تھی بچی کی موت کے بعد گھسائے لوگوں نے آوارہ کتے کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا ستھانی لوگوں کی ناراضگی ڈلی ایم سی لیز سے بھی ہے جنہوں نے کئی بار آوارہ کتوں کی شکایت کی تھی وہیں ممبئی سے سٹے تھانے کے ممبرا علاقے میں کتوں کا آتنک اس قدر بڑھ گیا ہے کہ علاقے میں لوگوں کا رہنا مشکل ہو گیا ہے ادوار کو ممبرا کے امرتنگر پریشان میں ایک نو سال کا بچہ کتوں کے حملے میں بری طرح زکمی ہو گیا اور ازی میڈیا سمانتہ نیرج گورن نے اس جگہ کا جائزہ لیا جس جگہ بچی سوئی ہوئی تھی راستانی میں دل دھلا دینے والے گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں دو مہینے کی بچی کو ایک کتے نے کٹ لیا اور اس بچی کی موت ہو گئی دلی کی نبی کریم علاقے کے امرپوری کی یہ کھٹنا ہے اور یہ جو آپ کمرہ دیکھ رہے ہیں یہ تھرڈ فلور کی اپر کا جو ہے کمرہ ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے جو کی ویروار کی شام تقریباً آٹھ سے نو بجے کا وقت ہوگا جب بچی یہاں روم کے روم میں اکیلی تھی اور یہاں پر سوئی ہوئی تھی تب ہی اوارا کتہ جو کی گلی میں گھومتا ہے وہ یہاں پر اپر آ گیا اور اس کے بعد اس بچی کو اس کتے نے اپنا شکار بنایا اور پھر یہاں پر بچی کافی زدہ لہو لہان ہو گئی اس کے بعد میں جب گھر والوں کو پتا چلا جب اوپر پہنچے تو دیکھا کہ بچی کی موت ہو چکی تھی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں آس پاس کے علاقے میں کافی تدات میں یہاں پر اوارا کتے ہیں اور اس کے بارے میں یہاں کا جو ایم سی ڈی پرشاسن ہے اس کو بھی جانکاری پہلی بھی دی جا چکی ہے لیکن اس کے باوزود بھی جو ایم سی ڈی پرشاسن ہے وہ مستید یہاں پر نہیں رہتا ہے ان آوارا کتوں کو یہاں پر نہیں پکڑا گیا ہے لیکن جس طریقے سے یہ حادثہ ہوا ہے کافی زدہ دل دھیلا دینے والا ہے جہاں ایک دو مہنے کی بچی کی کتے نے جو ہے کات کر کے اس کی جان لے لی کیامرابین شیو شنکر کے ساتھ نیرش کمار گوڑ زی ویڈیا ڈلی سرکاری پیسے کی بندرباٹ کس طرح ہوتی ہے اور کیوں سرکاری یو دناؤں کا اثر زمینی سطر پر نہیں دکھتا ہے اس کی ایک جیتی جاگتی تصویر سامنے آئی ہے گونڈا سے چاہاں ایک باند کو لے کر افسر شاہی کا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ سرکاری جنہیں روکنے کے لیے باندھ پر مٹی بھرائی کا کام چل رہا ہے ظاہر ہے یہ تصویر دیکھ کر آپ کو کچھ بھی گربر نہیں لگ رہا ہوگا لیکن ذرا گوھر کریے اس تصویر پر ایلگن چرسڑی باندھ کو مجبوط بنانے کے لیے جن چھے ٹھوکروں پر کام چل رہا ہے وہاں کی مٹی کہاں سے لائی جا رہی ہے جی ہاں دراصل یہی اصلی کہانی ہے دو سال میں تین بار یہ باندھ ٹوٹ چکا ہے کیونکہ ہر بار باندھ کی ٹھوکروں کو بنانے کے لیے مٹی ندی کے کٹاؤ والے کناروں سے ہی کھنن کر کے لائی جاتی ہے نتیجہ یہ کہ ہر سال باندھا ٹوٹ جاتا ہے اور ہر سال باندھ سے بھاری تباہی ہوتی ہے تین بار کٹا ہے یہ چوتھا لگا ہے یہ دھندھا ہے باندھا نہیں یہ دھندھا ہے یہ یہ اسے ہی کرتا رہتا ہے اسے کمار لوگ چلے جاتے ہیں ظاہر ہے ایک اور باندھ پر مٹی ڈالی جا رہی ہے تو دوسری اور ندی سے ہی مٹی کا کھنن ہو رہا ہے یعنی کم لاغت میں کاغذوں پر پورا کام دکھا دیا جاتا ہے اور باندھا کمزور کا کمزور ہی رہتا ہے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے آکڑوں کی زبانی سمجھئے ایلگین چرسڑی باندھ کو دوہزار پانچ میں چودہ کروڑ کی لاغت سے بنایا گیا تھا جس کے بعد یہ باندھ چار بار ٹوٹ چکا ہے دوہزار نو میں تین کروڑ 52 لاکھ روپے کھرچ کر کے باندھ کو ٹھیک کر آیا گیا دوہزار دس میں پانچ کروڑ 20 لاکھ روپے کھرچ ہوئے دوہزار گیارہ میں نو کروڑ 68 لاکھ روپے کھرچ ہوئے دوہزار بارہ میں 2 کروڑ 46 لاکھ روپے کھرچ ہوئے اور دوہزار تیرہ میں 3 کروڑ 19 لاکھ روپے کھرچ ہوئے یعنی کل 24 کروڑ سے زیادہ کی راش مرمت میں کھرچ ہو گئی اور بندھا بنا 14 کروڑ میں اور مرمت کیسے ہوتی ہے تصویریں سامنے ہیں ضروری یہ ہے کہ کھرنن کے لیے مٹی ندی کے دوسرے سرے یعنی ادھر سے لائی جائے جہاں کٹان نہیں ہو رہا ہے لیکن مٹی کٹان کی اور سے ہی لائی جاتی ہے کیونکہ اس سے لاغت کم آتی ہے جبکہ کاغجوں میں بندھے کی مرمت کا پورا خرچہ دکھایا جاتا ہے ظاہر ہے پھر بیچ کی رقم کہا جاتی ہے سمجھنا مشکل نہیں ہاں یہ آج اسی لئے بیٹھا کاہوت کی گئی تھی اور اس میں فلیٹ ڈیویزن کے لوگوں کو پورا سچیت کر دیا گیا ہے اور روز کی روز ریپورٹنگ کلنے کے لئے کہا گیا ہے اور اس پہ پرشاشن کو بھی ایس ڈی ایمز کو بھی لگایا گیا ہے کہ تورید گت سے تیج رفتہ سے کام کرے تاکہ کسی طریقے کی جنہانی یا کسی طریقے کی فراد کسی وچوسن سے لڑا جا سکے تو تیاری ہم لوگ کر رہے ہیں کمیاں ہیں اس کو دور کی جائیں گے ایک چھوٹے سے بندھے کی یہ کہانی ہے جو بتاتی ہے کہ بھرشٹا چار کا کھیل کس طرح سے سچائی ویبھاگ میں کینسر کی طرح جڑے جمع چکا ہے اور آخر کیوں سرکار کی اور سے تمام یوجنائے بنانے کے بعد بھی دیش کے پوروی حصے میں باڑ ہر سال اپنا کہر دکھاتی ہے امبکی شورپانڈے زی میڈیا گونڈا چنڈگڑ کے سیکٹر سترہ میں سٹیٹ بینک آف پٹیالا کی کیش وین سے پانچ لاک کیلوٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے ہتیار بند بدماشوں نے اس لوٹ کو انجام دیا وعدات اس وقت گھڑی جب کیش وین بینک کے باہر کھڑی ہو تھی اسی دوران گاڑی میں سوار ہتیار بند بدماش وین میں رکھے کیش باکس لے کر فرار ہو گئے لیکن اس دوران سرکشا کرمی موہن لال نے بدماشوں کا ڈٹکا سامنا کیا جس میں سرکشا کرمی کو گمپیر چوٹے آئی ہے فیلحال ابھی تک بدماش وقت کو سراغ نہیں لگ پایا ہے اور اس معاملے کی جانس کر رہی ہے یہ دے بارے دے بیچے جنہ دے کول بھی زیادہ ڈٹیرز نہیں ہے گی ایک گھڑی ہے جنہوں نے دیکھی ہے اس دے میک اپ کی سی گا گھڑی دا میڈ کی سی گا بہت زیادہ کلیر نہیں ہے جنہوں نے انویسٹیگیشن کرائیں گے وہ دے بیچے ساری تیجہ سامنے آئے اس کے لئے جنہوں نے کانپور کے چمن گنج میں بنے ایک سلپ سوچاللے میں اس وقت افراد افریمج گئی جب وہاں رکھے ایک سلنڈر میاغ لگ گئی اس حادثے میں ایک قائم بہلائیں اور پورش پیچھلس گئے اس میں دو کی حالت کمبھیر بنی ہوئی ہے دراصل شوچاللے کے پاس ایک گھر میں سلنڈر سے گیس کا رساب ہو رہا تھا جس کے بعد لوگوں نے سلنڈر کو شوچاللے کے وارٹر ٹینک میں ڈال دیا نمکل بھاگ نے آشن کا جتائی ہے کہ شوچاللے میں سگرٹ یا بیڑی پینے کے دوران آگ لگی ہے اور ویاطم میں بھرتی گھڑالے کو لے کر یوت کانگریس نے آج سی ام آواز کا ڈھراف کرنے کی کوشش کی پہلے سے تحقار اکرم کے مطابق بڑی سنکھا میں کانگریسی سی ام آواز پر پہنچے جہاں پولیس کے ساتھ ان کی دھکا مکی ہوئی آگے بڑھتے ہوئے کانگریسیوں کو روکنے کے لیے پولیس نے وارٹر کینن کا استعمال کیا اس دوران کئی کانگریسی کارے کرتاؤں کو پولیس نے گرفتار بھی کیا کانگریس نے ویروت کے دوران بیریکیٹ پر چلنے کی کوشش کر رہے نیتا پیتپاکش ستی دیو کٹارے پانے کی بوچھار پڑنے سے نیچے گر پڑے کٹارے کو جے پی اسپتال میں آئی سی او میں بھٹی جنایا گیا آگے بڑھتے ہیں ویابنگ فرضی وارہ معاملے میں ایک کے بعد ایک نئے نئے کھلا سے ہو رہے ہیں اب کی بار دیوگنس سنگ پرمک سدرشن اور سنگ کے سہسر کر کارے وہاں رہے سوریش سونی کا نام ویابنگ ہٹالے سے جڑ گیا ہے استی ایف کی گرفت میں ویابنگ پرکشانوں کے پورو پرکشا کنٹرولر پنکش تریویدی نے استی ایف کو دیئے بیان میں کہا کس سال دوہزار بارہ میں آروپی مہیر کمار ویابنگ کی طرف سے آوجیت جونئر سپلائی آفیسر پرکشا میں سمبلیت ہوا تھا اور اس نے اس پرکشا کا فارم پھرنے کے بعد آرہ سس کے پورو سنگ پرمک کے سدرشن سے فارم پر سمپر کیا پنکش تریویدی نے ایک بتایا کہ پورو اچھے چکشا منتری لکشمی کانٹ شرمہ نے انہیں مہیر کو پرکشا پاس کروانے کے لئے کہا تھا اس پر ماملے کو شروعات سے دیکھا جائے تو پنکش تریویدی کے مطابق مہیر کو پاس کرانے کے لئے سرے شونی نے ہی سدرشن سے کہا جس کے بعد کہ سدرشن نے پورو اچھے چکشا منتری لکشمی کانٹ شرمہ سے کہا لکشمی کانٹ شرمہ نے مہیر کو پاس کرانے کے لئے پنکش تریویدی سے سمپر کیا جس کے بعد مہیر کو پاس کروایا گیا تو سنگم فالو اپ میں آج کے لئے اتنا ہی مجھے اور میرے ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار